جے جفتانی بیوٹی ویڈا آسٹرولوجی کی فاؤنڈر میں کام ہی نہیں کرنا آپ سبھی سمجھدار صورتوں کے ساتھ ایک بار پھر ایک چرچہ کا وشہ لے کر حاضر ہوں کیسا جائے گا آپ کا دسمبر کا مہینہ بہت اچھا جائے گا میرے حساب سے ابھی سے آپ کو بدھائیاں دے دو بدھائیاں جی بدھائیاں چلیے میں اس چرچہ کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے نمرا نیودن کر دوں کہ سبسکرائب کیجئے میرا یہ یوٹیوب چینل یوٹیوب سلائش بیوٹی ویڈا آسٹرولوجی جب آپ سبسکرائب کریں گے تو پاپ اپ ہو کر اوپر بیل بٹن آئے گا اور اسے کلک کرتے ہی میرے چینل کی سبھی جانکاریاں آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں گی میں جو راشی بھل بتاتی ہوں وہ لگنے کے انسار ہیں اور جن لوگوں کو کنسلٹنسی چاہیے ان کے لئے واتس اپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ نومبر کیسا گیا اور ڈسمبر کیسا جائے گا اب نومبر کافی چیلنجنگ تھا شکر اسطر تھے سوریہ بہت خراب عوستہ میں تھے نیچ کے تھے کیتو کے ساتھ بیٹھے تھے سواتی نقشتر سے گزرے اور پھر ساتھ میں سوریہ شکر کے ساتھ ہو لیے انہوں نے شکر کو بھی پورا مزا نہیں لینے دیا تولاراشی کا اور منگل بھی تھے میتھن میں بعد میں وہ ورشب میں گئے تو ایک دم کیا اس تھا نومبر میں اور نومبر بہت لوگوں کو چیلنجنگ تھا لیکن کافی لوگوں کو ایسے بھی انوباب آئے کہ آنے والے دنوں میں ان کے کئی سارے کام بننے والے ہیں تو اب کیا کیا جائے تو جاتے جاتے گروہ مارگی ہو گئے جاتے جاتے شکر آگے بڑھ گئے اودیت ہو گئے سوریہ نیچ راشی سے ہٹ گئے منگل بھرشب کے ہو گئے تو یہ بہت اچھی ستیتیاں جو ڈسمبر میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی چلیے ہم ایک ایک راشی کر کے میس سے لے کے مین راشی پر ان سب ستیتیوں کا کیا پربھاؤ پڑے گا سوریہ شکر بودھ زیادہ تر دھنوں راشی میں رہیں گے پہلے شکر اور بودھ رہیں گے اور پھر سولہ سترہ تاریخ کے بعد سوریہ ان کو جوائن کریں گے تو ایک ایک گرہ کی بات کرتے ہیں ایک ایک راشی کے انسار میش راشی اب میش راشی کے لئے جو ان کے لگنیش ہے منگل وہ لگن میں راہو بیٹھا ہوا ہے تو راہو ان کو تراز دے رہا ہے کیونکہ لگنیش منگل تکلیف میں تھا پہلے ہی میثن کے گھر میں تاستان بلی تھا لیکن اب منگل جب وکری ہو کر بریشب راشی میں آ گئے تو بھلے وہ وکری ہوں لیکن ان کو کافی آرام ملا ہے میثن راشی سے نکل کے اور کچھ مند مانی کر سکتے ہیں ابھی یہ لوگ صرف زبان پر کنٹرول رکھ کے اور کاموں کو کرنا ہے اپنی ہیلتھ کو سماننا ہے گنیش جی انوان جی کی آرادنا کرنی ہے یاد رہے کہ یہاں پر شنی بھی ابھی تک مکر میں ہیں اور آپ کو کئی سارے فائدے کام کاج کے حساب سے دے رہے ہیں اپنے کئی سارے کام جیسے لوہا لکڑی پیٹرول پتھر فلم لائن نیتا بھی نیتا گری اور انجینئرنگ ڈاکٹر شیپ یا کئی سارے ایسے کام جو شنی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کالی چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ بنا لیجئے آپ گرو کی عوستہ میں دوادش بھاؤں میں گرو جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ کالپورش کی کنڈلی کے حساب سے گرو دوادش بھاؤں کے سامی ہوتے ہیں اور وہاں پر وہ مارگی ہو کر بیٹھے تو پریم سمبند اچھے کئی سارے کام ویدیش ریلیٹڈ اور کئی سارے کام آپ کے ایسے بھی بن جائیں گے جو کھرچوں کی عدیتہ تھی وہ بھی کم ہوگی اور آپ کے کوئی ایڈمیشنز ہو گیا رہتے تو وہ بھی ہوں گے سوری کے ابھی آپ کے اسٹمبھاؤں میں بیٹھے ہیں لیکن سولہ سترہ جنوری کے بعد بھاگ میں گرو کے گھر میں آئیں گے تو چمتکار کی طرح آپ کی جو دماغ ہے وہ کھلے گا ادھیان پڑھائی شکشہ گیان مطرتہ سب میں فائدہ ہوگا بچوں کو آپ کو اب بات کریں کیتو کی تو وہ ایک وگٹن کی ستیتی پیدا کرتے ہیں ان سے تھوڑا بچنے کے لئے جیسے آپ کے لگنیش کے لئے میں نے کہا گھنیج جی کی پھوجا وہ کیتو کو بھی سوہائے گی اور کیتو کے اوپائے کے لئے یہ پھوجا پاٹ آپ کو رنگ لائے گا پریشاوراش پریشاوراش کیلئے آپ کے لگنیش ہیں شکر اور شکر ایک طولہ میں رہ کے بھی اسطہ واسطہ بھی دے اب سن مکا کر وشک میں آپ کو اچھا پھل دیتے ہیں اب یہ پورا مہینے میں یہ دھنو اور وشک میں ویچ رہیں گے تو دھنو میں جا کر رشتہ میں ڈیابٹیز اور موٹا پہ دونوں سے بچنا ہے پرجناننگوں کی بیماریوں سے بھی بچنا ہے اور او مہا لکشمی نما کے جاپ کرنے یا درگا سبتشتی کے پاٹ کرنے شکر کے جو اچھے پربہام ہیں فیلال وشک راشی میں جب تک بودھ کے ساتھ ہیں اور آگے بھی بودھ کے ساتھ سپورٹ تو رہے گا ان کو مہا لکشمی یوگ بھی رہے گا بیفسائے بڑھے گا جب تک وشک میں ہیں اور یہ آپ کو فائدہ دیتے رہیں گے سورے بھی وشک میں فائدہ دیں گے لیکن سوری کی سن مکدرشتی آپ کو سوہائے گی نہیں اس لئے آپ اپنی پوجہ پاٹ برابر رکھیں اور سوری کی اپاسنا اپنا کریں گرو کے مارگی ہونے سے دھنلاب کھلا بیواد کے اسے سے مکتی ملی اور گرو کی جو شکر درشتیاں اس سے ویفسائے اور یہ جو شکر سوری بودھ کی جو یوتی یہ بھی کنٹرول میں رہی اور ساتھ ساتھ گرو کی جو شکر درشتیاں آپ کے پڑھ رہی ہیں آپ کے یاتراؤں پر یا آپ کے اُسسہ ہوں مانگ یا آپ کے چھوٹے بھائی بہین یا آپ کا پڑھا کرم وہ بھی بڑھا رہے گا یہ بھی یاد رکھیں ویفسائے بڑھنے والا ہے لیکن مطروں سے سافتھان رہیں آپ کو دھوکہ دھڑی نہ ہو اس کا دھیان رکھتا ہے شنی مارگی ہے بھاگیباو میں یہ بھی بہت بڑا ایک فائدہ ہے اور کئی سارے کام وہ بھی بنا رہا ہے آپ کے لئے آنے والے دنوں میں اور اچھا ہو جائے گا آپ کے لئے مِتھون راشی ابھی آپ کے لئے بات کروں تو بودھ کی ستیتی دیکھنی چاہیے تو ان دنوں بودھ کی ستیتی اچھی نہیں تھی تبیت خراب ویفسائے میں کمی یہ سب آپ نے بھوگا ہے لیکن جیسے بودھ دھنوں میں آئیں گے شکر کے ساتھ آپ کا کئی زیارہ کام کرا دیں گے سنمک بودھ دیکھیں گے اپنی راشی کو حالانکہ دھنوں راشی ان کی اپنی راشی نہیں لیکن بھاو اچھا ہے تلہ کا گھر ہے کالپور اس کی کنڈلی کے حضاب سے اور شکر بھی جات میں رہیں گے تو آپ کو کافی سارا ویفسائے میں وردھی دلائیں گے اور تھوڑا سانس آئے گی آپ کو ابھی شنینے جو ڈھایا بنایی ہوئی ہے اس سے ڈیڑھ مہینہ بس ویٹ کرنا ہے اس سے جیسے ہی مکتی ہوئی آپ کی آپ کافی کچھ آشوست ہو جائیں گے کام کاج بھاگ آنا جانا بچوں کی پرابلم ان کی شادیاں بڑے سارے کام آپ کے ہوتے نظر آتے ہیں مجھے کارے میں بھردی ہے گرو مارگی ہو رہے ہیں سب سے سہی یوگ عزت سممان عوال آپ کو ملیں گے اور ساتھ منگل جو ہیں وہ آپ کو چھڑ گس سے باز بناتے ہیں تو تھوڑا چھپ رہے ہیں جھگڑے مت کریں اپنی پریستیتی سمجھیں پریم آپ کو شک شک بنانا یا آپ کے ادھятمک پرورتی بنانا یہ سب کرتے ہیں کوئی مطر سے سہی یوگ نہ بھی ملے تو بھی اس سے توڑی امت کی کی پریم سورج شکر بودھ کی یوتی کی 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 کرو لے رہے ہیں آپ کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں لون سو اگر سمل کے لئے اور ویدیش ریلیٹڈ کام آپ کو فائدہ دیں گے کر کر راشی آپ کے لگنے چندر بھائی دن میں بدلتے رہتے ہیں تو پورے مہینے میں کبھی شنی کے ساتھ ہوتے ہیں کبھی راہو کے ساتھ ہوتے ہیں ان دنوں جب جب میں ساب تائک راش بھائی میں بتاتی ہوں دو ڈھائی دن آپ کو سمل کے رہنا چاہیے شنی چندر ویش میں اور راہو کے ساتھ جو ویش بناتے ہیں ادروائز آپ کے بھاگیش گروہ بھاگیش میں ہیں کام کر یے کام فٹ اور کام کر یے اور سوری شکر بھد کی یوتی بھی نقصان نہیں کر پائے گی شادی ہو نیکی شادی کر سکتے ہیں ورودو کا چین آپ کر سکتے ہیں اور درگ کالی اچھے سمبند بن سکتے ہیں آپ کے پتی پتنی کے ساتھ میں پیترک سمپتی سے ریلیٹیڈ ویواد میں نہ بس کاری ستھل پر کوئی دھوکا دیتا ہے کاری ستھل پر گلت لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہ چھوڑیں اور گنیش جی کے آراد نیرنتر کرتے رہے ہیں ہنومان جی کے آراد نہ کرتے رہے ہیں سنگ راشی سنگ راشی کے لئے آپ کے لگنیش سوری کی بات کریں ابھی چطرط بھاو میں ہے تو ہارڈ سے ریلیٹیڈ سمبندی کسی کو پریشانی ہے سمھل کے ماتا کی تبیت سمھل کے ابھی جب دھنوں میں آئیں گے 16 17 کے بعد کافی فائدہ دینے والے آپ کو تو بس اس چیز کا انتظار کریے اور ابھی اپنی تبیت سمالنے کیلئے ہوتے نظر آتے ہیں لیکن اٹکاتا ہے بیچ بیچ میں راہو اور استثیتی سے باہر نکل کے لئے راہو کو کنٹرول میں کرنے کے لئے آپ کو گھنی جی اور ہنمان جی کو ناریل چڑھانا چاہیے منگل وار کے دن یاد رکھے منگل کی ستھی ایسی ہے کہ آپ اگر کچھ کرنا چاہیں گے پروپٹی سے ریلیٹڈ کام تو راہو کی وجہ سے کچھ کچھ نہ ہو اس لئے راہو کے اوپائی بھی کرتے رہے ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیتی اور اگر بات کریں کہ دھارمی کیا ترائیں ہو سکتی ہیں آپ کے چھوٹے بھائی بھن اسے آدھے دور سمبند من سے نہیں ہے تو اس میں بچی گھنے جی کے آراد اس میں بھی آرام دے گی اور شنی کی جو یہ ستیتی ہے یہ آپ کو خوب فائدہ دینے آگے بھی دے گی تو آنش وست رہی اپنے ویبسائے کے لئے کنی راش کنی نہ ہو اور کسی بھی پرکار سے ویٹ گین کرنا اور ڈائبٹیز ہونا ان سب سے بچنا ہے اور دوسری بات آپ کی یاتراؤں پر آپ کے ایک دو تین کئی ساری یاترائیں اگر ہوتی ہیں تو طویعت سمالنے کی ضرورت ہے اور پھر بھی گرو کی شب درشتی وں پروپٹی میں اضافہ یا واہن کا آنا یہ سب دکھاتا ہے بچوں کے ساتھ زیادہ کٹھوڑ مت ہو جائیں سمال کے چلیں اور آپ کے لئے یہ مہینہ اچھا ہے تول راشی دیکھئے کہ آپ کے لگنے شکر اچھی عوستہ میں اپنے سید دو تی آگے آگے تی تی جائیں گے اچھی عوستہ ہے لیکن کی تون لگنے میں آ کر کون فیڈنس کو کم کیا ہے بات سے ہم بھول نہیں سکتے ہیں آپ کو نیرنتر گنے جی کی آراد کام آئے گی جس سے آپ کے ویوہی جیون کے سمبند اور پریوار کے ساتھ بھی سمبند بچے رہیں گے کیونکہ ویوہی جیون کے ستھان پر راہو ہے اس لئے آپ کو ویغٹن دائیوورس جیسی چیزیں نہیں کرنی ہے الگ گرو مارگی ہوئے تو آپ سمبھا لیں کئی چیزوں کی اور پریوار کو کنٹرول میں کریں اور آپ کی سارے کام جس میں اگر یاترہ کرنی ہے کچھ ویرسائے کے لئے تو وہ بھی کر کے مانگل کی مومنٹ کے وجہ سے بلڈ پیشر یا آپ کو کسی پر شنی ماراج بیٹھے ہیں دھائیا لگا کے تو بچیے تھوڑا کام کا چھوٹنا گھر پریوار سے الگ ہونا شادی کا نہ ہونا ارچنے آنا یہ سب کرتے ہیں دھائیا میں حالان کی آپ کی راشی ان کی مطر راشی ہے پھر بھی تو آپ کو کیا کرنا ہے سترہ جنوری کا انتظار بریش چک راشی لگنیش منگل اچھی عوستہ میں سنموک ہے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے کام بناتے ہیں اور آپ کی personality confident رہتی ہے گرو مارگی ہونے سے بدھی اجاگر سات ویک پائیس بچوں سے سوک سنتان کا سوک پریگننٹ ہونا چاہتی ہیں جو عورتیں ان کے لئے اچھا سمائے ہے اور آپ کے لئے بہت اچھا سمائے ہے کام کاج جھون کے لئے دھن پانے کے لئے پریبار کو آگے بڑھانے کے لئے اور بہت اچھا سمائے ہے آپ کے کئی سارے کام شنی کے مارگی ہوتے بڑھ جانے کے لئے تو چھوٹے بھائی بہن مارگی مارگی اچھا مارگی سمائے کوئی سمسی ہے تو وہ بھی آگے سارٹ ہوتی نظر آتی ہے آپ کے cases بیواد سے صرف آپ کو بچ رہے تھوڑے دنوں کے لئے چھپ رہے اور اگر پریم سمبند ہے شادی نہیں ہوئی تو پریم سمبند ٹوٹے نا اس کی خبرداری شتروں کی وردھی وردھی ہوتے ہوئے بھی کام کاج بڑھ رہے ہیں ساب دھان رہی گا ان سے اور اگر آپ کے کچھ کام بینک ریلیٹیڈ اٹکتے ہیں لون سے ریلیٹیڈ تو کلیرلی بتا رہی ہوں کہ حنوان جی کی اور گنے جی کی آراد نا ریال جڑ آنا منگلوار کے دن بہت سوہ آئے گا آپ کو دھن راشی دھن راشی کے لئے پورا مہینہ جو ہے وہ آپ کو بہت اچھا جائے گا اب لگنیش جو ہیں مارگی ہو گئے شنی مارگی ہیں بڑ زبان پہ ہیں کئی بار اس دوران میں نے آپ کو ہدایت دیئے کہ درشتیاں ہیں آپ کی تبیت پر بھی تو آپ کئی سارے پریم سم بگڑ جانا اس سے ڈپریشن ہونا سب سے باہر نکلیں گے اور ویدیش ریلیٹیڈ کام بھی بنیں گے ایک کتو کا تولہ میں بیٹھنا بھی آپ کے دھن کو روکتا ہے تو گنی جی اور حنوان جی مکر راشی مکر راشی گل دیکھ لیے لگن میں آپ کے لگن شنی ویسے راشی وانو کو دھائیا لگی ہوئی ہے ریدھے پر ساڑھے ساتھی ختم ہوگا بھی اور لگن والے ہیں جو مکر لگن والے بہت ہی کونفیڈنٹ ہیں خوش ہیں اور بہت نام ہو رہا ہے کام ہو رہا اور ایسے میں ساتھ وی کام زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ تولہ کے کیتو ہیں اور راہو پریشان کرتے ہیں کیونکہ ماتا کی طبیعت خراب گھر میں تو گھر کا سکھ نہیں تو کام کیسے کرے گا انسان منگل بھی اس سے بازی کراتا ہے بٹ اب ایک پلس پوائنٹ ہے کہ گرو مارگی ہوئے شادی کے یو کھلے ویوہ جیون میں اگر شادی ہو گئی ہے تو اس میں آنند ملے گا آپ کی جو ویوہ جیون کے جوڑی کی تبیت خراب تھی تو ٹھیک ہو سکتی ہے انسے احس یوگ تھا تو وہ ہو سکتا ہے س یوگ اور جھگڑے تھے تو وہ بھی بڑھے گا اور دھن کی ویوستہ ہو جائے گی اب پیسے کی تو آپ چنتہ نہ کریں جلد ہی آپ کے پاس اچھا پیسہ بھی آئے گا کنبر آشی اچھا ہے نومبر مہینہ آپ کے لئے گرو مارگی ہوئے اور گرو کے مارگی ہونے سے پریوار میں دھن سکھ سو ویدھا بولنے چلنے کی بزنس میں گردھی کئی سارے بیوات کیسے زن سے مکتی اور پیترک سمپتھی سے ریلیٹڈ لاو تایا چاچا پتا سے لاو یہ سب دکھتا ہے کارڈ پر رہو بھی کام دلوارہ ہے اور ساتھ ساتھ میں گرو کی دشتی دشم پر تو آپ سرکاری درباری کام بنا دیں گے کئی سارے کام بنا دیں گے منگل بھی پر پر مہینہ اچھا ہے اور پنچمیش آپ کے بج تھوڑے انکمفرٹیبل تھے دھنو میں آکے آپ سپتم درشتی سے پنچم سان کو دیکھیں گے تو وہ بھی سمج پار ہو جائے گی اور اب یوگ تھا اور تبیت خراب تھی روگ رین شتروں سے پریشانیاں ان سے گرو کی شب درشتی سے مکتی ملے گی کام کاج بھی بڑھے گا مین راشی دیکھئے لگنیش گرو مارگی تبیت اچھی ویف ساہی کا بڑھنا شادی کے یوگ ور ودو کا چین بڑھا بر اور شب ہونا ایک ہی بات کہ پریوار سے من مٹا اور پریوار سے شتر اچھی بات نہیں توڑا سمل کے آتے دھن کو اچھے سے لگائیے کیونکہ پچھلی بار آپ نے آیا ہوا دھن خراب کیا تھا اس بار اپنا دھن جو ہے صحیح عوستہ میں لگائیے آپ کے بھاگے شمانگل مہینے میں صرف اور صرف طبیعت کو سمجھ لیے گا اس تم سان پہ کہ کوئی ایسی گھٹنا کر رہے رسولی پھوڑا پھنسی سب چیزوں سے کوئی پرابلم دے تو اس کا چک اپ وغیرہ ضرور کرائیے گا میں یہ مہینہ اچھا ہے میں کامی نکھ نہ بتا رہی تھی پہ جائیے میں اس سے لے مین راشی کے لیے آپ لوگوں کو ورش راشی فل ملے گا enjoy کیجئے ایک ایک ڈیٹ دیکھ کے آپ کو میں نے چرچہ کی ہے کہ پورا 2023 ہر راشی والے کے لیے کیسا جائے گا ڈیٹ وائس چرچہ کی god bless you take care and goodbye آگ دیجئے دھنواد اور نمشکار